السلام علیکم بہر کے شادیوں میں جانتے ہیں ملع کے ان کی صرف کے انگریڈیا bütün ریسپی بناتے وقت بتاتے جاؤں گی تو چلیے فرنس میں ریسپی بنانا شروع کرتی ہوں سب سے پہلے میں بناوں گی یہاں بہاری اسٹائل پلاو تو چلیے فرنس میں یہاں لی ہوں ایک بڑے سائز کا برطن میں اس میں ڈالی ہوں دو بڑے چمس تیل تیل کو اچھی طرح سے گرم کر لینا ہے تاکہ اس کا سمیل ختم ہو جائے تو اب میں اس میں ڈال دیتی ہوں دو میڈیم سائز کا پیاز اسے میں نے باریک کٹ کر کے رکھ لیا ہے اور اب میں اسے تیل میں ڈال دی ہوں اب میں اسے لگاتار چلاتے ہوئے گولڈن براؤن ہونے تک اسے فرائی کر لوں گی میڈیم فلم پر فرائی کریں نہیں تو یہ جل جاتا ہے اور اسے لگاتار چلاتے ہوئے فرائی کریں تو یہ دیکھیں فرنس پیاز فرائی ہو چکا ہے یہ دیکھیں فرنس پیاز فرائی ہو چکا ہے تو چلیے اب میں اسے نکال کر ایک پلیٹ میں رکھ لیتی ہوں اور اسے اچھے سے ٹھنڈا کر لیتی ہوں تو اسے اچھے سے نکال لیتی ہوں تاکہ اس میں تیل ذرا بھی نہ آئے تو چلیے اب میں اسے نکال کر ایک برطن میں رکھ لیتی ہوں پیاس کو فرائی کر کے میں یہاں نکال کر رکھ لی ہوں اب میں اس میں ڈال دوں گی کچھ کھڑے مسالے جس میں میں یہاں لی ہوں زیرہ چھوٹی الائچی بڑی الائچی لانگ اور دالچینی کا ٹکرا دو سے تین دالچینی کا ٹکرا میں اسے تیل میں ڈال دیتی ہوں اور اسے کچھ دیر تیل میں اچھے سا پکا لیتی ہوں تاکہ اس کا فلیور تیل میں اچھی طریقے سے آ جائے کھڑے مسالے کو ڈال کر میں نے تیل میں کچھ سیکنڈ کے لیے پکا لیا ہے تو اب چلیے پھرنڈز میں اس میں ڈال دیتی ہوں چاول چاول میں نے یہاں لیے ہوں دو کیجی میں نے اسے دھو کر ایک گھنٹے اسے بھیگو کر رکھ دیا تھا چاول کو بھیگو کر رکھنے سے یہ کافی پلاو کھلا کھلا سا بنتا ہے اور کافی اچھا بنتا ہے تو چلیے میں اس میں سبھی چاول کو اچھے سے ڈال دیتی ہوں چاول کو میں نے تیل میں ڈال دیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی نمک ایک چمچ آپ اپنے حساب سے نمک ڈالیں تو یہاں میں ڈالی ہوں ایک چمچ نمک اور اب میں اسے اچھے سے لگاتار چلاتے ہوئے اسے دو سے تین منٹ تک ہائی فلیم پر چاول کو بھون لوں گی تاکہ اس کا کافی اچھا فلیور اس میں آتا ہے اسی طرح سے یہ بننایا جاتا ہے تو چلیے اب میں اسے دو سے تین منٹ اسے ہائی فلیم پر بھون لیتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں فرنڈز چاول کو میں نے دو سے تین منٹ اچھے سے بھون لیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی گرم پانی میں یہاں گرم پانی کو یوز کر رہی ہوں تو میں یہاں لی ہوں دو کے جی چاول میں اس میں ڈالوں گی چاول کو ڈال کر میں نے اسے اچھے سے بھون لیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی چھے کپ پانی اور اسے ڈال کر میں اچھے سے اسے مکس کر لوں گی اور یہ دیکھیں فرنڈز اس طرح سے اسے مکس کر لینا ہے اب میں اسے ڈھک کر کچھ دیر اسے پکا لیتی ہوں تو یہ دیکھیں فرنڈز چاول اچھے طریقے سے پک چکا ہے تو اب میں اس میں ڈالوں گی چاول اچھے سے پک چکا ہے تو اب میں اس میں ڈال دیتی ہوں فوٹ کلر یہاں میں آرنج فوٹ کلر لی ہوں اسے میں تھوڑا سا اس طریقے سے چاول پر ڈال دیتی ہوں اسے میں پانی میں گھول کر نہیں ڈال رہی ہوں اس طرح سے زیادہ ہو جاتا ہے میں اسی طرح چھٹکی سے تھوڑا سا اس میں ڈال دیتی ہوں یہ خود بخود بہاں سے اس میں گھل جاتا ہے تو یہ دیکھیں فرنس اس طرح سے میں نے فوٹ کلر ڈال دیا ہے اب میں یہاں ڈالوں گی فرائی کیا ہوا پیاز اسے بھی میں اچھے سے چاروں طرف پھیلا کر اسے ڈال دوں گی سبھی پیاز کو اور اسے ڈال کر میں اسے کچھ دیر ڈھک کر چھوڑ دوں گی تو یہ دیکھیں فرنس سبھی پیاز کو میں نے ڈال دیا ہے اور اب میں چاول میں میں فوٹ کلر اور پیاز فرائی کیا ہوا ڈال دی ہوں اب میں اسے دو سے تین منٹ ڈھک کر میڈیم فلم پر اسے پکا لوں گی تاکہ اگر چاول تھوڑا بہت کچھا ہوگا تو وہ بھی پک جائے گا تو یہ تھے فرنس بہار کے شادیوں میں بنائے جانے والی پلاو کی ریسپی تو چلیے فرنس اب میں چکن بنانے کی ریسپی شروع کرتی ہوں میں یہاں لی ہوں ایک کڑا ہی میں نے اس میں ڈالا ہے تیل تیل میں یہاں تھوڑا سا لی ہوں مجھے چکن فرائی کرنا ہے تو اس لیے میں یہاں تھوڑا تیل ڈالی ہوں اب میں اس میں ڈال دوں گی ایک میڈیم سائز کا پیاز اور میں اسے اچھے سے اور سے گولڈن براؤن ہونے تک اسے فرائی کر لوں گی پیاز کو فرائی کر لی ہوں اب میں اس میں ڈال دیتی ہوں چکن چکن کو بھی میں اچھے سے دو سے تین منٹ ہائی فلم پر اسے فرائی کر لوں گی تاکہ اس کا کافی اچھا فلیور آئے تو یہ دیکھیں فرنس چکن میں نے ڈال دیا ہے تو چلیے اب میں اس میں ڈال دیتی ہوں تھوڑا سا نمک نمک اسے میں تھوڑا سا ڈال رہی ہوں تاکہ اس میں اچھے طریقے سے نمک اندر تک مکس ہو جائے تو اب میں نے نمک اس میں ڈال دیا ہے تو چلی اب میں اس میں ڈال دیتی ہوں تھوڑا سا ہلدی ہلدی میں یہاں کلر کے لیے اس کر رہی ہوں جس سے چکن فرائی کرتے وقت ہلدی اس سے کافی اچھا اس کا کلر آ جاتا ہے تو چلی اب میں اسے اچھا سے مکس کر لیتی ہوں اور اسے لگاتار چلاتے ہوئے دو سے تین منٹ میں اسے ہائی فلم پر چکن کو اچھا سا فرائی کر لیتی ہوں تو چلی فرنڈز میں اسے فرائی کر کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں فرنڈز چکن اچھا سے فرائی ہو چکا ہے میں نے اسے دو سے تین منٹ ہائی فلم پر اسے فرائی کر لیا ہے پانی اچھی طریقے سے اس میں سے خسک ہو چکا ہے تو چلی اب میں سبھی کو ایک برتن میں نکال کر اسے رکھ لیتی ہوں اور اب میں اس میں بناوں گی مسالہ پہلے میں اسے ایک برطن میں نکال کر رکھ لیتی ہوں تو یہ دیکھیں فرنس اس طریقے سے سبھی کو آپ نکال لیں تاکہ اس میں تیل نہیں آئے تو اب چلیے میں اس سبھی کو نکال کر رکھ لیتی ہوں اور میں یہاں مسالہ تیار کر لیتی ہوں مسالہ اللہ تیار کرنے کے لیے میں یہاں کڑاہی میں تھوڑا تیل ڈالی ہوں اور میں اس میں ادھرک لیسون ڈال کر میں اسے ہائی فلم پر بھون لی ہوں تاکہ اس کا ادھرک لیسون کا کچھاپن ختم ہونے تک میں اسے بھون لوں گی تو چلیے یہ اچھے سے بھون چکا ہے اب میں اس میں ڈال دیتی ہوں پیاز میں نے یہاں چار سے پانچ پیاز کا پیسٹ بنا کر رکھا تھا میں اسے ڈال دیتی ہوں تو اب میں اسے لگاتا چلاتے ہوئے پیاز کو بھی اچھے سے بھون لوں گی پیاز کو جتنے اچھے سے آپ بھونیں گے اس کا فلیور چکن کا کافی اچھا ہاتا ہے تو یہ دیکھیں فرنس اس طریقے سے اسے چلاتے ہوئے میں لگاتا اچھے سے بھون لوں گی پیاز کو میں نے اچھے سے بھون لیا ہے تو اب میں اس میں ڈال دیتی ہوں حلدی اور اب میں اس میں ڈال دیتی ہوں حلدی ایک چمچ نمک نمک میں نے اس میں ڈال دیا ہے تو چلیے اب میں اس میں ڈال دیتی ہوں لال میرچ پاورڈر ایک چمچ سبھی مسالہ ڈال کر میں اسے اچھے سے بھون لیتی ہوں تاکہ یہ سبھی مسالے بھی اچھے سے بھون جائے مسالے کو جتنے اچھے سے آپ بھونیں گے چیکن اتنا ہی زیادہ اچھا بنتا ہے تو یہ دیکھیں فرنز مسالہ کتنے اچھے سے پک رہا ہے تو اب میں اسے ڈھک کر دو سے تین میرٹ پکا لیتی ہوں اور یہ دیکھیں مسالہ اچھی طریقے سے پک چکا ہے کافی تیل چھوٹ چکے ہیں تو چلیے اب میں اس میں ڈال دیتی ہوں چیکن اب میں اس میں ڈالوں گی چیکن جو میں یہاں فرائی کر کے رکھئے تھے سبھی چیکن کو میں اس میں ڈال دیتی ہوں اور اسے اچھا سے میکس کر لیتی ہوں مسالے کے ساتھ چیکن کو میں نے دو سے تین منٹ اور اچھے سے بھون لیا ہے اور یہ کافی اچھے طریقے سے بھون چکا ہے تو چلیے میں اس میں ڈال دیتی ہوں یہاں میں لیوں ایک چمچ چکن مسالہ اور میں اسے ڈال دیتی ہوں اب میں اس میں ڈالوں گی ایک چمچ گرم مسالہ اب میں اس میں ڈالوں گی گرم پانی میں یہاں گرم پانی کا یوز کر رہی ہوں اس سے چکن کافی اچھا بنتا ہے تو چلیئے میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے اب میں اسے اچھا سے مکس کر لیتی ہوں یہ دیکھیں فرینڈز اس طرح سے میں اسے مکس کر کے اور میں اس میں تھوڑا اور پانی ڈال دوں گی اور اسے کچھ دیر پکا لوں گی تو چلیئے میں اس میں تھوڑا پانی اور ڈال دیتی ہوں اور اسے دو سے تیر منٹ پکا لیتی ہوں یہ دیکھیں فرینڈز چکن بن کر تیار ہے تو چلی اب میں اسے ڈھک دیتی ہوں اور میں اسے رکھ دیتی ہوں سائیڑ تو چلی يا اب میں م تھا بنا کر تیار کر لیتی ہوں تو سب سے پہلے میں یہاں لیا ہوں ایک فرائی پین اور میں اس میں ڈالوں گی ایک چمچ زیرا اب میں اس میں ڈالوں گی چار لال میرچ تھوڑی سی کالی میرچ زیرا لال میرچ اور کالی میرچ کو میں کچھ دیر بھون لوں گی تاکہ اس میں اچھا سا fail مٹھا بنانے کے لئے میں اہلی ہوں آدھا کے جی دہی اور یہ گھر کا جماعہ ہوا دہی ہے تو چلیے اب میں اس میں کچھ مسائلے ڈال کر دکھاتی ہوں میں اس میں ڈالوں گی ایک چمچ نمک اور نمک آپ اپنے حساب سے ڈالیں تو چلیے فرنس اب باقی اس میں مسائلے میں ڈال دیتی ہوں میں یہاں ڈال لی ہوں ادھر اکلاہ سن کا پیشٹ ایک چمچ اب میں اس میں ڈالوں گی ایک چمچ لال میرچ پاورڈر اب میں اس میں ڈالوں گی زیرہ لال میرچ اور کالی میرچ کا پیشٹ جو میں نے یہاں پیشٹ بنایا ہے اسے میں ڈال دیتی ہوں آپ اپنے حساب سے ڈالیں میں نے یہاں ایک چمچ اس میں ڈال دیا ہے تو چلیے اب میں اسے اچھے سے مکس کر لیتی ہوں اور یہ دیکھیں فرنس مٹھا بن کر تیار ہے یہ دیکھیں فرنس مٹھا بن کر تیار ہے تو فرنس آج کی ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بیہاری اسٹائل کی ریسپی شیئر کی ہے جو یہاں کے بیہار کے شادیوں میں اکثر یہ ریسپی بنائی جاتی ہے تو فرنس یہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے اور یہ ریسپی کیسی لگی ہے ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور کومنٹ کر کے بتانا نہ بھولیں